دکشن چین ساگر میں امیریکی ید پوٹ کو چین کے لڑا کو ویمان ہو اور جہاں جو نے خدیر دیا اس سے اوبجہ تناو ستہی طور پر بلہی سانت نظر آتا ہو لیکن اس میں کئی بارودی تیر چھپے ہیں دراصل امریکہ اور یوروپ کے تمام دیش کورونا کے چینی دنس سہج ہی نہیں بول پائیں گے اس سگرامک مہاماری نے انہیں آرثت نظریے سے دشا کو پیچھے لے جا کر کھڑا کر دیا ہے وہ اس کے لیے سیدھے طور پر صرف چین کو ذمہ دار مانتے ہیں اس لیے امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ ففکارتے ہیں کہ چین کو سبق سکھایا جائے گا سنیوکت راجے امریکہ اس مہاماری میں اب تک ساٹھ ہزار سے ادھک ناغریکوں کو کھو چکا ہے یہ مہا سکتی جب تک بیماری پر نیترن پائے گی تب تک آشنکہ ہے کہ آنکڑا ایک لاکھ پار کر جائے گا اس کے بعد یوروپ کے چار دیشوں کی سکھیا بھیا وہ ہے اٹلی کے لگ بگ 28,000 لوگ نیاں چھوڑ گئے سپین میں قریب 25,000 اور فرانس کے 24,000 نیواسی کال کے شکار بن گئے بریٹین میں یہ سنکھیا 22,000 کے آس پاس ہے چکچ سکو کو لگتا ہے کہ کورونا پر کابو پاتے ہی اتنی موتے ان دیشوں میں اور ہو جائیں گی اس کے بعد روس اور جرمنی جیسے انیک یوروپی دیشوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یعنی 3 سے 4 لاکھ لوگ کال کولیت ہو جائیں گے اتنی موتے تو کبھی جنگ میں بھی نہیں ہوئی امریکہ ہی نہیں کموبیس سبھی یوروپیوں دیشوں کے کورونا کے ماملے میں چین کے ساتھ بہت کڑوے انوبو ہے چین نے ان سے اس سنکھٹ کال میں درد اور کپٹی کاروبار کی طرح ویبھار کیا ہے یکس پرسنو یہ ہے کہ اپنے گوری چمڑی کو وششت دیویے وردان ماننے والے یہ ملک کیا چین کو یوں ہی بھول جائیں گے روس کو چھوڑ دے تو ادھک تردیش امریکہ کے پچھلگگو ہی مانے جاتے ہیں اور اس بار امریکی گصہ ساتھوے آسمان پر ہے کورونا کو کبزے میں کرنے کے بعد امریکہ کے سبسی بڑی پراتمکتہ راشترپتی چوناؤں ہے ٹرمپ دوبارہ چونے جاتے ہیں تو چین کے پرتی ان کا رویہ کرور اور پرتیسوز سے برائی ہوگا امریکی مدداتاؤں کے بیچ اتنی بڑی سنکھیاں میں موتے بھی مددہ بن گیا ہے یادی کوئی دوسرا راشترپتی چوناؤں جاتا ہے تو اس کے لیے بھی عوام کا آکروز سانتھ کرنا بڑی پراتمکتہ ہوگی بتانے کی ضرورت نہیں کہ امریکی اپنے ایک ناغریک کی نردوس موت کو بڑی گمبیرتہ سے لیتے ہیں اس کے بعد یوروپ کے کم سے کم آدھا درجن طاقتور دیش چین کے خلاف ایک مورچے پر ڈٹ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا چین اب الگ تھلگ پڑ جائے گا اور اس کے بورے دن آنے والے ہیں یقیناً چین کی چونتیاں کئی گناہ بڑھ جائیں گی پچچم اور یوروپ کے سیوکت ویروت کا سامنا اس کے لیے آسان نہیں ہے ترکی اور ایران جیسے دیش اس کے پرتیش آنوب بنی رکھ سکتے ہیں مگر وہ اپنی مسکلوں سے جوج رہے ہیں روس بھی ایک سیما تک ہی چین کا ساتھ دے سکتا ہے ٹرطس رہنا ساید اس کی پراتمکتہ ہوگی آسٹریلیا پہلے ہی چین کے کھل کر ویروت میں آ چکا ہے افریقی دیشوں سے شہائطہ ملنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ایسیا میں جاپان سے وہ امید نہیں کر سکتا پاکستان اور انیا چھوٹے دیش بھی کتنی مدد کر پائیں گے کہنا کٹھین ہے بھارت کا ساتھ دینے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا البتہ کسی پنچ یا مدیست کی کوئی بھومی کا وہ سرکشت کر سکتا ہے چین کے لیے یہ برس کانٹو بری راہ پر چلنے کا ہے وہ اکیلا بھی مقابلہ کرنے میں شکسم ہے لیکن اسے تب خود ایک لمبے بہر لمبے آپاتکال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا اگر آپ اپنے آس پاس کوئی سمسیا واردات یا پھر گٹیت ہو رہی ہے کوئی گٹنا اگر آپ کی بات کو پرشاشن دوارہ انسو نہ کیا جا رہا ہے تو ہم آپ کی سمسیا کو پرجا اور پرشاشن تک پہنچائیں گے آپ ہمارے سین سی سی ٹی وی نیوز کے منیجنگ ڈائریکٹر اور Crime and Corruption Control Association کے گجرات پردیش ادیقش سریمان کلپیش آچرہ جی کا سمپرک کر سکتے ہیں سمپرک نمبر ہے نو نو سننے چار ایک تین نو چھے دو سننیا سمپرک نمبر آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے تو اپنے گھر میں رہیں اور شرکشت رہیں جائین ہماری یوٹیوب چینل سین سی سی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں اور دبائیں دیکھ آئیکن تاکہ ہماری خبریں سب سے پہلے پہنچیں آپ تک